تو زیارتِ آشور کے بارے میں بہت واقعات ہیں اب ذرا ایک روشن فکری کے نام پہ زیارتِ آشور پہ اڈیک کیا جاتا ہے اور وجہ یہ ہے کہ جو اس میں لان ہے اور سلام ہے لان ہے اور سلام ہے اب لان کے بارے میں ذہن میں رکھیں کہ لان ایک برات ہے اب کلی ایک صاحب کا کلپ کہ جو لہور کا مشہور مدرسہ چلا رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ شیعوں نے بھی اصحاب کا حق ادا نہیں کیا اب وہ کونسا حق جا رہے ہیں اس کا ان کو حشیہ لگانا ہوگا اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ کچھ ہم نے لے لیے کچھ انہوں نے لے لیے تو جواب یہ ہے کہ نہ ہم نے لے لیے نہ انہوں نے لے لیے اصحاب کا میار ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی آل کا احترام کیا ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کا یہ میار یہ ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ کی آل کا احترام کیا ان کا احترام حد الامکان نہیں کرتے نام نہیں لیتے تو یہ جو فرمایا ان صاحب نے کہ ہم نے اصحاب باٹ لیے اور اس کے بعد کہا کہ خلفہ سے اختلاف جو ہے سیاسی ہے تو یاد رکھیں خلفہ سے اختلاف سیاسی نہیں ہے خلفہ سے اختلاف حکم خدا ون تبارک و تعالیٰ پہ ہے کون سے حکم پر کہ جس حکم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن لَمْ تَفْأَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتُمْ اس پر اختلاف ہے جس کے لیے شرف الانبیاء نے فرمایا اختلاف ہے اس پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخاری و مسلم کے بخول بھی فرمایا اے علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ مؤمن ہو اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ منافق ہو اگر آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگوں کی مضمت نہ کی جائے تو ہاں کسی بھی دین کے افراد کی مضمت اگر فتنے کے لیے ہو غلط ہے لیکن تاریخی حقائق بیان کرنے ہوں گے کہیں تو آپ اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ جو مخالفت کریں بڑی فقی کی آگر افسن جانی آگر منتظری اگر کسی چیز میں اپنی رائے دیں تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کے آمال حبت ہو جاتے ہیں اور جو اہل بیت کے خلاف کھڑا ہو تو کیا اس کے آمال حبت نہیں ہوں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ انقلاب کو مانا جائے اور مرک بر شاہ کا انکار کیا جائے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ مرک بر زدہ ولایت فقی کا نعرہ لگائیں اور اس کے بعد دشمنان اہل بیت کے خلاف نعرہ نہ لگائیں یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرہ لگائیں اور تمام مسلمان لگاتے ہیں لیکن اس کے بعد کہا جائے کہ دشمنان اہل بیت کے خلاف نعرہ نہ ہو لیکن اس جانب قوم کو لے جائے جا رہا ہے لیکن اس جانب قوم کو لے جائے جا رہا ہے ہم نے اہل بیت کا حق عطا کرنا ہے اور ہمارا اہل بیت سے یاد رکھیں تعلق بعد میں ہمارا تعلق رسول اللہ سے پہلے ہے ہم رسول کی آل کو مانتے ہیں بحکم خدا بند بارک بطالہ ہم مولا امیر المومین کو مانتے ہیں بحکم خدا بند بارک بطالہ ہم اہل بیت محمد کو مانتے ہیں ہم آل محمد کو مانتے ہیں اب یہ ذہن میں رہے کہ بہت ساری یہ ذہن میں رہے کہ بہت سارے موضوعات ایسے ہیں جن کو ہم دوسری اقوام کے سامنے بیان نہیں کرتے انہیں بے شک آپ بیان نہ کریں لیکن انکار نہ کریں بیان نہ کرنا لگے انکار کرنا لگے انڈیا میں گائے کو زبا کرنا حرام مراجع کے فتوے کے حساب سے لیکن اس کو گاؤ ماتا نہیں ماننا ہے اس کا خون بہانہ انڈیا میں حرام فتنے کے لیے لیکن اس کا پشاب نہیں پینا ہے حل الدین و اللہ الحب والبخص آیدین حب والبخص کے علاوہ کچھ ہے یعنی کل کو اگر پاپولیشن بڑھ جائے ماویہ کے ماننے والوں کی تو آپ وہاں کمپرمائز کریں گے کل کوئی المناٹی والے جو آج ون پرسنٹ بھی نہیں ہیں ایٹی پرسنٹ ہو جائیں تو پھر آوزو باللہ من الشیطان الرجیم کا انکار کریں گے ہم نہیں کہتے کسی بھی دین کے بڑوں کو برا کہا جائے لیکن حقیقت کو بیان کیا جائے آداب کے ساتھ ایڈیکیٹ کے ساتھ کہ اہلِ بیعت کے ساتھ بادِ رسول اللہ کیا ہوا کیا اس کو ہم بیان نہ کریں گالی گلوچ غلط ہے گالی گلوچ غلط ہے گالی گلوچ غلط ہے کہ جاتا ہے کہ مولا علی نے فرمایا نحجر بلاغہ میں بلا تکون و سبابین ہاں سب کے معنی ہوتے ہیں گالی ہیں لعن نہیں ہوتی اگر لعن کے سب ہوتے اس کا مطلب ہے اللہ نے قرآن میں لعنت بھیجی ہے دی مولا علی نے کچھ نہیں کہا کیسے کچھ نہیں کہا جنابِ مالک اشتر کے نام ختمیں مولا عمیر المومنی نے فرمایا جنابِ مالک سے یا مالک اِنَّا هَذَ الدِّين فَقَدْ کَانَا اَطِیْرًا أَصِیْعًا فِي عَيْدِ الْأَشْرَار کہ اے مالک یہ دین آج سے پہلے اشرار کے ہاتھ میں قیدی تھا مچ جاتا ہے کہ مولا عمیر المومنی کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ اشرار شر یعنی اشرار کے ہاتھ میں اسیر تھا یہ دین قید تھا یہ دین تو یہ ذہن میں رکھیں کہ پھر ہم توجہ دلائیں کہ انسان اتحاد کرے لیکن اتحاد کے معنی یہ نہیں ہے کہ عقائد بدل دیں اتحاد تمام مسلمانوں سے ضروری ہے تمام مسلمان ہمارے بھائی ہیں لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ بعد میں ایک وقت آیا تو کہا جائے کہ جنگ جمل جو ہے وہ مثال کے طور پر بیزن ٹرائن کی ایک شہزادی نے آکے کی تھی کتنا تاریخ کو بدلا جائے گا کیا کیا جائے گا سلوات پڑھیں پر محمد وآلہ سلوات پڑھیں 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 پڑھیں